اگر محلے میں معاشرے میں کوئی سودی کاروبار کرتا ہے میرے آقا کی حدیث ہے جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا سود کا ایک درہم کھایا گویا کہ کعوے کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر اتنا بڑا گناہ ہے سود کو عام سمجھتے ہیں مسلمان آج یا ان کا دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں کہ رات و رات امیر بن جائیں گے تمہارے لئے سخت حرام ہے اور سب سے خطرناک قسم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ بتایا اور اتنی بڑی وعید میں نے سنا بھی نہیں ارے کعوے کے سامنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے سود کا ایک لکمہ کھانا اور جب اتنا بڑا گناہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے نہیں رکتا وہ کیوں نہیں رک رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں سود کے پیسے جمع کرتا ہے سال میں ایک مرتبہ بڑی دعوت کرتا ہے آپ کو بھی بلایا ان کو بھی بلایا اور صاحب سینہ چوڑا کر کے اس کے گھر پر چلے گئے ہاں حاجی صاحب اور گلپوشی بھی کیا اور چلے آئے اس سے کیا ہو گیا اس سے کبھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کر رہا تھا سب کا جو سپورٹ حاصل ہے نا سب کی جو مدد حاصل ہے اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ کچھ گناہ کر رہا ہے وہ سمجھے گا میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں دیکھو میرے ساتھ سب اچھے اچھے لوگ بھی آتے نیک لوگ بھی آتے ہیں حاجی صاحب بھی آتے ہیں مولانا لوگ بھی آتے ہیں پیسوں کے بلگوتے اگر کوئی گناہوں پر اسی طرح آڑا رہا تو اس کی ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو اس کا سپورٹ کرتے ہونا کیا چاہیے تمامی مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اسے گناہوں کو روکنے کے لیے اس کا بھائیکات کریں چند ہی دنوں میں عقل ٹھکانے پر آئے اگر گھر کے کوئی معاملات ہو کوئی ایک بندہ تو کھڑے ہو کر کے کہہ دے آپ کے گھر پر کھانا حلال نہیں ہے سود کا کاروبار چھوڑ دو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہو آپ کے ساتھ آئیں گے احساس تو پیدا ہونے دو ہم احساس بھی نہیں کرنے دیتے یہ صرف سود کی ایک مثال میں نے بتایا ہر گناہ پر جو چوری کرتا ہو شراب نوشی کرتا ہو یا جوا کھلتا ہو یا نشاء بیچتا ہو کرتا ان سب کے ساتھ بھی دیگر سارے مومنین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے یہ نہیں کہ ان کو نکال کر پھیکنے کے لیے ان کی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ اپناو تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائیں اور تمہارے شانہ بہ شانہ جنت میں جا رہے ہیں